السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین وناظرین آج ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے مسئلہ یہ ہے کہ آٹومیٹک مشین کے اندر واشنگ مشین کے اندر ناپاک کپڑے اور پاک کپڑوں کو ایک ساتھ دھونا چونکہ آج کل جدید ٹیکنولوجی کے اندر یہ بات عام ہو چکی ہے کہ ہر گھر کے اندر آٹومیٹک واشنگ مشین موجود ہوتا ہے تو آج کل لوگوں کے اندر یہ مسئلہ بہت عام ہے کہ کیا آٹومیٹک مشین کے اندر پاک اور ناپاک کپڑوں کو ساتھ میں دھو سکتے یا نہیں اور اس کی وجہ سے کیا ناپاک کپڑوں کے ساتھ پاک کپڑے دھونے سے ناپاک کپڑے پاک ہو جائیں گے یا پھر پاک کپڑے اس کی وجہ سے ناپاک ہو جائیں گے دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا اصل طریقہ تو یہی ہے کہ اس کو تین مرتبہ دھویا جائے اور ہر مرتبہ جتنا ہو سکے اس کو نچوڑا جائے لیکن اگر ان کپڑوں کو واشنگ مشین کے اندر دھونا ہے تو اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ پاک اور ناپاک کپڑے دونوں موجود ہیں تو پھر اس کے دھونے کے مختلف طریقے ہیں پہلا طریقہ تو یہ کہ جن کپڑوں کے بارے میں یہ یقین ہو کہ یہ کپڑے پاک ہے تو سب سے پہلے مشین کے اندر ان کپڑوں کو دھو لیا جائے جو پاک ہے اور بعد میں ان کپڑوں کو دھویا جائے جن کے بارے میں شک ہے یا یقین ہے کہ وہ ناپاک ہے تو پہلا طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کپڑے ناپاک ہے جن کپڑوں کے اوپر ناپاکی لگی ہوئی ہے اتنی جگہ کو جتنی جگہ پر ناپاکی لگی ہوئی ہے اتنی جگہ کو پہلے تین مرتبہ دھو کر اچھی طرح نچور کر پاک کر لیا جائے پھر پاک اور ناپاک جو ناپاک کپڑے تھے چونکہ اب یہ تین مرتبہ اس جگہ کو دھونے کی وجہ سے کپڑوں کو ساتھ میں ملا کر واشنگ مشین کے اندر دھو دیا جائے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر پاک اور ناپاک کپڑے دونوں کو دھونا ہے ساتھ میں تو پہلے تو یہ کریں کہ پاک اور ناپاک کپڑے کو اچھی طرح دھو لیا جائے تین مرتبہ اور ہر مرتبہ اس کو نچور کر پاک کر لیا جائے پھر واشنگ مشین کے اندر ڈال کر اس کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے تو یہ تین طریقے ایسے ہیں پاک اور ناپاک کپڑوں کو دھونے کے چونکہ اب ہر گھر کے اندر تقریباً آٹومیٹک جدید ٹیکنولوجی والی واشنگ مشین موجود ہوتی ہے اور جدید آٹومیٹک مشین واشنگ مشین کے اندر یہ انتظام ہوتا ہے یہ سہولت ہوتی ہے کہ اس کے اندر یہ سیٹنگ کر دیا جائے کہ جتنی مرتبہ کپڑا دھونا مقصود ہو اتنی مرتبہ کا اس کے اندر سیٹنگ کر دیا جائے تو وہ آٹومیٹک واشنگ مشین ہر مرتبہ نیا پانی لے کر نئی طریقے سے اس کو دھو کر ہر مرتبہ نچور کر پاک اور صاف کر دیتی ہے تو اگر اس طرح کا واشنگ مشین آٹومیٹک واشنگ مشین آدمی کے پاس موجود ہے کہ اس کے پاس اس مشین کے اندر جتنی مرتبہ کپڑے دھونا ہو اتنی مرتبہ سیٹنگ کرنے کی سہولت موجود ہو اور ایسا واشنگ مشین موجود ہو تو پھر اس کے اندر پاک اور ناپاک کپڑے دونوں ساتھ میں ڈال کر دھو سکتا ہے اور پھر آدمی اس کو تین مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ چار مرتبہ پانچ مرتبہ کا سیٹنگ کر کے ان کپڑوں کو دھو دے اس شکل کے اندر چونکہ وہ ہر مرتبہ نیا پانی لیتا ہے اور ہر مرتبہ اس کو اچھی طرح نچورتا بھی ہے تو اس طرح تین مرتبہ پاک اور ناپاک کپڑے ساتھ میں دھونے کی وجہ سے ناپاک کپڑے جو ہیں وہ پاک ہو جائیں گے اس طرح آٹومیٹک واشنگ مشین کے اندر پاک اور ناپاک کپڑے دونوں کو ساتھ میں ملا کر دھونا درست اور جائز ہے کیونکہ اس کی وجہ سے وہ تین مرتبہ یا تین مرتبہ سے زائد سیٹنگ کر کے اگر وہ دھوتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ تین مرتبہ یا اس سے زیادہ کا سیٹنگ کرنے کے بعد اگر وہ مشین اس طرح دھو دیتا ہے تو اس صورت کے اندر وہ ناپاک کپڑے پاک ہو جائیں گے